اسلام علیکم پیارے پیارے ویورز میں آپ کا دوست آپ کا ساتھی آپ کا بابا رئیس راجبوت آج ایک اسپیشل ڈش کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں جناب آج انشاءاللہ میں آپ کو سپائسی چکن پاستہ بنانے کی ریسیپی بتاؤں گا یہ انتہائی لذیذ اور اپنے نویت کی منفرد ریسیپی ہے انشاءاللہ اس طرح کی ریسیپی آپ کو یوٹیوب پہ نہیں ملے گی تو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ ہم نے چھ گاجرے لیے ہیں ان گاجروں کو لیجیے ہم چھیلنا شروع کر دیتے ہیں جناب تمام گاجروں کو ہم چھیلنے کے بعد ان کو ہم چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کاٹنا شروع کر دیں گے یہ لیجیے جناب ہم نے اپنی گاجروں کو کاٹنا شروع کر دیا کیونکہ ہم گاجروں کو اپنی گرائنڈ کرنے والے ہیں اس لئے ہم اس طرح کی پیسیز میں کاٹنا شروع کر دیں گے لیجیے جناب گاجروں کو ہم نے گرائنڈر میں ڈالا اب اس کو ہم گرائنڈ کر لیتے ہیں جناب ہماری گرائنڈ ہو گئی اب اس کو ہم نکال لیتے ہیں ڈش میں اس کے بعد ہم کیبیج لیں گے جناب ایک بڑے سائز کی ہم نے کیبیج لیے اس کو بھی ہم گرائنڈ کر لیں گے گولی کیبیج بھی ہماری گرائنڈ ہو گئی اس کو بھی ہم نے نکال لیا اپنی ڈش میں اب جناب ایک بڑے سائز کی شملہ میں اس کو بھی ہم گرائنڈ کر لیں گے اس کے بعد دو ہری پیاز لیے ہم نے اور اس کو بھی ہم چوب کر لیں گے اب اس میں ایک ٹیبلی سپون نمک کا شامل کریں گے اور اس میں میں پاسٹا کو گلنے کے لیے تک لیے دس منٹ کے لیے چھوڑ دیگے اس میں ہری پیاز کو ہم فرائی کریں گے ہری پیاز ہم نے اس میں ڈال دیا اب اس کو ہم چلا کریں ہم نے اپنے چولے کو لو فلم پر رکھا ہے اس میں جناب ہم اپنی چکن پریسٹ کو شامل کریں گے میں نے بون لیس تاکہ بند دو سو پچاس گرام چکن لی ہے اس کو بڑی بڑی بوٹیوں میں نے کھاٹ کے اس کو ایک چمچ کالی مرچوں کے ساتھ میں نے اس کو فرائی کیا یہ لیجے جناب ہمارا چکن اور ہری مرچ تیار ہو گئی اب ہم اس میں گاجر شامل کرتے ہیں یہ جناب گاجر بھی شامل ہو گئی اب اس کو ہم مزید دو منٹ کے لیے اس کو ہم مکس کریں گے پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو اچھی اچھی ریسی پیس ملتی رہیں اپنی گاجروں کو مکس کر دیں نیچیکن اور اری پیاس کے ساتھ اب اس کے بعد جناب ہم اس میں شامل کریں گے کیبیج ہم نے کیبیج بھی شامل کر لی اور اس کو بھی ہم مکس کر لیں گے جناب ہم مکس کرتے چلے جانے کیبیج کو بھی اپنی تمام مسالوں کے ساتھ تمام سامان کے ساتھ کیبیج بھی ہماری مکس ہو گئی کاجروں شکان خریب پیاس کے ساتھ دیکھیں مجھے بس کتنے خوبصورت نظر آ رہی ہے اب اس کے بعد جناب ہم نے اس میں یہ شاملہ مش میں شامل کر لی اور اس کو بھی ہم نے مکس کر لیا ہر سبزی ڈالنے کے بعد اس کو دو منٹ کے لئے ہم نے مکس کر لیا ٹھیک ہے جناب ہماری یہ سبزیاں مکس ہو گئی اب اس میں جناب تھوڑا سا نمک شامل کریں گے میں نے ہاف ٹی سپون نمک لیا ہے اور ہاف ٹی سپون ہی میں اس میں کالی مرچے بھی کٹھی بھی شامل کروں گے یہ لیجے جناب کالی مرچے بھی ہم نے شامل کر لی اس میں لیکن ماشاءاللہ سے دیکھنے میں کتنی خوبصورتیں ہیں اب ہم نے سویا سوس لیا ہے 1 ٹیبل اسپون آپ پونین ہاف ٹیبل اسپون بھی لے سکتے ہیں میں نے 1 ٹیبل اسپون لیا میں نے منٹ وینی کر لیا کیا اس کو بھی مرچے بھی شامل یہ بھی شامل ہو گیا اب اس کو ہم مزیب مکس کریں گے دیکھنے میں کتنا خوبصورت ہے جب آپ بنا کر اس کو کھیں گے تو مازا آجائے گا جناب مزید مکس ہو گئے ہم اپنی باقی ہری پیال بھی شامل کر لیں گے ہم نے ہری پیال بچا کے رکھی تھی اس کو ہر خواب سے دار کے اس میں مز کر لیں گے جناب تقریبا ہمارا چکن سپائسی پاسٹا تیار جناب اس میں سب سے آخر میں ہم پاسٹا شامل کریں گے ہمارا پاسٹا بھی اس میں شامل ہو گیا اب اس کو انشاءاللہ ہم مکس کرنا شروع کر دیں گے یہ ہمارا لاس اسٹریج ہے ہماری سپائسی چکن پاسٹا بنانے کی جس میں ہم انشاءاللہ یہ پاسٹا کو مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ہماری یہ ڈش تیار ہو جائے یہ لیجے جناب ہم اس کو مکس کرتے چلے جا رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ ہم اپنے پاسٹا کو مزید دو منٹ کے لیے مکس کریں گے یہ لیجے ہم مکس کرتے چلے جا رہے ہیں یہ لیجے جناب ہماری ڈش تیار ہو گئی ہم نے اس کو ڈش آؤٹ بھی کر لیا تو جناب آپ بتائیے گا اس ریسیپی کے بارے میں آپ کو کیسی لگی ریسیپی کو لائک کیجئے گا چینل کو پلی سبسکرائب کر دیجئے گا اپنے بابا کو دیجئے اجازت اپنا اپنے گھر والوں کا تمام دوستوں کا خیال رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ